بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیس رائی فنجی آپ ساتھ میں ہیں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی سوشل میڈیا کے اوپر خاص کا ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو کلپ جاری ہے آپ بھائیوں نے ابھی تک دیکھ بھی لیا ہوگا میں اب یہاں پر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جہاں پر ایک بندہ بھائی بکلین ایکسیلیٹر جیسے ہوتا ہے اس سے وہ گاڑییں جو ڈمپر ہیں جھگڑا ہوگا کسی فور مین کے ساتھ کہ بھائی تو سیلری کیوں نہیں دے رہا ہے یا کسی مدیر کے ساتھ وہ بورا بھی سیلری ہے نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بندے بور رہے تھے یہ پاکستانی ہے کچھ بور رہے ہیں افغانی ہے کچھ بور رہے ہیں ہندوستانی ہے بندہ جاہے جو بھی ہے لیکن بھائی ایسے کام کے لیے جگرہ چاہیے یہ کنفرم بات ہے یہ آپ کو پتا ہے سعودی ریبیا میں لیکن میں آپ کو اس کا ایک بہترین حل بتا دیتا ہوں بھائی بہترین حل کیا آپ بھائی بھی جانتے ہوں گے جو میرے بھائی یہاں پر سعودی ریبیا میں پرانے مقیم ہیں کوئی بھی بندہ آپ کے اگر پیسے نہیں دے رکھا ہے سیلری وغیرہ یا جو بھی ہے تو سعودی ریبیا میں رہتے ہوئے بھائی آپ مکتب عمل کا روح کریں وہاں پر جا کر اس بندے کے اوپر آپ کیس کر سکتے ہیں چاہے آپ کا اقامہ ہو یا نہ ہو یہ ایک علاقہ سے بات ہے لیکن اگر کوئی بندہ آپ اس کے پاس کام کر رہے تھے آپ کے پاس ایگریمنٹ وغیرہ یعنی کہ مجود ہے تو آپ مکتب عمل میں جا کر اس بندے کے اوپر کیس کر سکتے ہیں کہ یہ بندے نے بھائی میرے اتنے ماں کی سیلری یا اتنے پیسے دینے ہیں تو پھر مکتب عمل اس بندے کو بلاتا ہے وہاں پر دو تین طریق ڈلتی ہیں اگر تو آپ کا فیصلہ ہو جائے اور یقیناً بات ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کا کیس بھائی تنظیف میں بیج دیے جاتا ہے تو اس کا یہ ایک قانونی طریقہ ہے نہ کہ یہ کہ آپ آگے والے بندے کی بھی نقصان شروع کر دیں لیکن ایسا کام کرنے کے لیے بھی جگرہ چاہیے پھر سعودی ریبیا میں کیونکہ آپ کو بعد میں شکتہ پکڑے گا اور آپ کے اوپر یہ تمام جتنا بھی آپ نے نقصان کیا ہے وہ آپ کے سر لگے گا